اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے دیکھیں گے اور جانیں گے types of wrench یا types of socket اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو physically practically 30 plus wrench یا اس کی types آپ لوگوں کو دکھائیں گے آپ نے یوٹیوب پہ ویسے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو کہ mostly pictures پہ ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو practically اور physically یہ tools دکھائیں گے سب سے پہلے ایک چیز دھیان میں رکھیں wrench یا spinner ایک ہی چیز کا نام ہوتا ہے American language میں اس کو wrench کہتے ہیں اور British language میں اس کو spinner کہا جاتا ہے basically wrench یا spinner ہمارے nut یا bolt کو lose یا tight کرنے کے لیے use ہوتا ہے اس کی دو types ہوتی ہیں ایک hand operated ہوتی ہے اور ایک power operated ہوتی ہے سب سے پہلے آ جائیں hand operated میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہ اس کو کہتے ہیں pipe range ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا اس کی جو sizeیں آتی ہیں 6 inch سے لے کر 48 inch تک کی size میں یہ آتا ہے جیسا کہ اس کے name سے بھی معلوم ہو رہا ہے اس کا mostly use piping میں ہوتا ہے pipe کو hold کرنے کے لیے یا threaded pipes کے joint کو tight یا lose کرنے کے لیے use ہوتا ہے اس کی جو اندر والی جاز ہوتی ہیں بہت ہی شارپ ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ holding کا کام اچھے سے کرتا ہے next ہمارے پاس ہے اس کو کہتے ہیں chain wrench آپ کو جیسے نظر آرہا ہے اس کے اندر chain ہوتی ہے یہ اس طریقے سے اس کے ایک block ہوتی ہے holding point ہوتا ہے جس سے ہم adjust کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بھی piping میں ہی mostly use ہوتا ہے pipe کو tight کرنے کے لیے یا holding کے لیے یہ pipe wrench سے اس کی adjustment تھوڑی سی آسان ہوتی ہے اوکے یہ اس کو کہتے ہیں chain wrench next ہے اس کو کہتے ہیں strap wrench یا belt wrench اوکے یہ جو ہمارا کوئی بھی equipment جو flat ہوتا ہے اس میں زیادہ تر یہ use ہوتا ہے اس کو tight کرنے کے لیے یا اس کو open کرنے کے لیے اس پہ میں نے الگ سے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں belt wrench یا strap wrench next ہے ہمارا اس کو کہتے ہیں filter wrench یہ especially filters کو open یا close کرنے میں مدد کرتا ہے یا اس کی مدد سے ہم filters کو open یا close کرتے ہیں یہ ایسے ہی adjust ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا next ہے اس کو کہتے ہیں adjustable adjustable یہ common tool ہے آپ لوگوں نے سب میں دیکھا ہوگا اس کی جاز جو ہیں وہ adjust ہوتی رہتی ہیں یہ چھوٹی سائز ہے next ہے اس کو کہتے ہیں plumber wrench یا اس کو plumber wrench بھی کہا جاتا ہے اوکے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کی سائز کھل جاتی ہے full کھول کے downward press کریں گے تو نیچے ہو جائے گا upward کریں گے تو ایسے اس کی سائز اوپر نیچے ہوتی ہے تو plumber wrench یا plumber wrench mostly plumbing میں use ہوتا ہے holding اور tighten کے لئے بھی use ہوتا ہے یہ ساتھ میں اس کا سیم ہے اس کی چھوٹی سائز ہے اوکے ہو گیا next ہمارے پاس ہے اس کو کہتے ہیں wise grip wrench یا wise grip plumber wrench بھی اس کو کہا جاتا ہے اوکے اس کی جاز آپ اپنے مطابق کھولتے ہیں جتنی required ہوتی ہے پھر اس کو lock کرتے ہیں اکثر یہ اس کو پکڑنے میں مدد دیتا ہے اوکے ہو گیا آگے چلتے ہیں next ہے ہمارے پاس یہ combination wrench اوکے combination wrench combination wrench میں یہ ہے ایک end اس کا open ہے دوسرا اس کا box یا ring ہے next ہے یہ open wrench ہے اس کی دونوں سائزیں سائیڈیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں open ہیں اس کو کہتے ہیں open wrench یہ دوسرا ہے اس کو کہتے ہیں box wrench یا ring wrench اس میں دونوں سائیڈیں آپ دیکھیں ring ہے next ہے اس کو کہتے ہیں wrench wrench صحیح ہے ایک سائیڈ اس کی open ہے دوسری سائیڈ آپ دیکھیں یہ wrenching ہے یہ دیکھیں اندر سے یہ گھومتی ہے ایک سائیڈ میں tight یا lose اس سے ہم کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں wrench wrench اوکے ہو گیا اس کو کہتے ہیں open open wrench یا open key بھی کہا جاتا ہے اس کی بھی different sizes available ہوتی ہیں next یہ دیکھیں یہ بھی open ہے open wrench ہے پر یہ hammer type ہے ٹھیک ہے اس کو tight کرنے سے دیکھیں اس میں hammering کرتے ہیں last place آپ کو نہ اس کا دیکھیں گے تو یہ heavy ہے اس کو open wrench hammer open wrench کہتے ہیں next یہ ہے ring ring type ہے یہ بھی hammer wrench ہے اس کو hammer سے tight کرتے ہیں جو ہمارے بڑے bolt ہوتے ہیں اس سے tight ہوتے ہیں یا open ہوتے ہیں اس کو hammering سے ہم کھولتے ہیں یا tight کرتے ہیں next ہے اس کو کہتے ہیں socket wrench ٹھیک ہے یہ socket wrench ہے یہ بھی ایسے ہی reverse یا forward direction میں گھومتا ہے open یا close کرنے کے لئے دیکھیں اس کے knob ہوتی ہے نیچے اس کی آپ یہ دیکھیں یہ die ہوتی ہے یا goate جس کو کہتے ہیں یہ fix کر کے ہم اس کو open یا close کرتے ہیں جس direction میں ہم نے کرنا ہے اس direction پہ select کر کے اس کو ہم use کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں socket wrench یہ بھی same ہے چھوٹی سائز کا ہے یہ بھی socket wrench ہے پر اس میں کیا ہے یہ extension type ہے extension type ہے اور angle بھی اس میں different ہو جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا angle change ہو رہا ہے ٹھیک ہے جتنی بھی degree پہ ہم اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں same اس کا reverse forward کا یہ lock بھی ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کی main چیزہ یہ extend ہو رہا ہے دیکھیں اس کی جو bar ہے یہ extend ہو رہی ہے بڑا اور چھوٹا بھی ہو جاتا ہے socket wrench یہ اس کو extension type کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا اوپر سے angle بھی change ہو جاتا ہے اور اس کی جو bar ہے length بھی چھوٹی یا زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ بھی socket wrench ہے اب اس کو کہتے ہیں sliding type sliding type ٹھیک ہے اب آپ نے پیچھے کر کے کرنا ہے جہاں پہ آپ کی ضرورت ہے آپ اس میں نیچے سے socket fix کر کے آپ اس کو tight کر سکتے ہیں یہ بھی سیم چیز ہے یہ اس کی size چھوٹی ہیں تینوں سیم ہیں next ہم دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں torque range okay torque range آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو click type torque range کہتے ہیں click type دیکھیں اس پہ یہاں پہ reading دی ہوئی ہے ہم adjust کرتے ہیں جتنی بھی ہمیں torque اس کی چاہیے ہو اتنے تک یہ tight کرے گا اس کے بعد یہ click کر کے ادھر سے آگے tight اس سے نہیں ہوگا یہاں پہ اس کا یہ adjustable ہے دیکھیں اس سے ہم اس کی range کو adjust کرتے ہیں یہاں پہ اس کا dial بھی نظار آتا ہے اور adjusting کے وہاں select کریں اور tight کریں گے ٹھیک ہے click type ایسے کہتے ہیں جب ہماری range پہنچ جاتی ہے تو یہ click کر means ختم ہو جاتا ہے آگے اس سے tight نہیں ہوتا یہ ایک اور torque range اس کو کہتے ہیں dial type dial type یہ کافی heavy tightening اس میں use ہوتا ہے یا ہم use کرتے ہیں same size اس کی بڑی ہے اس دائل لگا ہوا جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کتنی tightening ہو گئی ہے یہ دائل لگا ہوا ہے یہ یہ دیکھیں یہ بھی torque range اس کو dial type کہتے ہیں اس کا indication ہے dial پہ next ہے اس کو call nor bar nor bar یا nor bar range کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ automatic ہوتا ہے اس میں بھی جتنی select کرتے ہیں اتنے پہ ہو جاتا ہے جب اس کی tightening ہماری required selected ہو جاتی ہے تو یہ automatically band ہو جاتا ہے یہ نیچے picture میں آپ دیکھیں جب ہو جاتی ہے پہنچ جاتی ہے تو یہ band ہو جاتا ہے اس کی range ہم یہاں سے select کرتے ہیں اس طریقے سے جتنی required ہوتی ہے torque جتنی tightening required ہے یہاں select کر پھر bolt میں ڈال کے اس کو tight کرتے ہیں جب ہماری range پہنچ جاتی ہے تو یہ بینڈ ہو جاتا ہے یہ یہاں سے center سے یہ بینڈ ہو جاتا ہے اوکے ہو گیا نیکسٹ ہے اس کو کہتے fire hydrant یہ اس طریقے سے اس کے وہاں پہ مو بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں یہ fix ہو جاتا ہے نیکسٹ ہے یہ spud spud range اس کو کہتے ہیں یہ ring type ہے اس ہی اس میں open type یا adjustable type بھی آتا ہے اوکے اس کو کہتے ہیں spud اس کی دونوں سائزیں ڈیفرنٹ ایک مارکنگ میں یا پوشنگ میں یوز ہوتی ہے اس میں بھی ریورس فارورڈ کا ڈائریکشن دیا ہوا ہے یہ نوب دیکھ سکتے ہیں اوکے نیکسٹ آجائیں اس کو کہتے ہیں tap wrench tap wrench اس میں کھول کے کسی چیز کو fix کر کے ٹائٹ کر کے گھوماتے ہیں اکسر ٹیپ جو نل وغیرہ پھس جاتا ہے تو اس سے کھولتے ہیں اور اس کے thread نکالنے میں یہ mostly use ہوتا ہے کسی بھی چیز کے thread نکالیں اس طریقے سے ہم اس کی ڈائی ڈال کے ایسے گھوماتے ہیں تو اس کے thread نکلتے ہیں اوکے ہو گیا نیکسٹ ہے اس کو کہتے ہیں ellen کی رینج یہ بھی سیم ellen کی ٹائپ کا ہوتا ہے پر اس کا جو مو ہوتا ہے یہ سٹار شیپ میں ہوتا ہے نیکسٹ ٹول ہمارے پاس ہے اس کو کہتے ہیں فین کلچ سپینر اس کو کہتے ہیں یہ اکثر فین وغیرہ کے کلچ یا سپیشل آئیز یہ ٹول ہوتا ہے تو رینج کہتے ہیں یہ آگے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں ساکٹ یہ 360 ڈگری پہ گھومتی ہے وہ اس طریقے سے اس کا ہنڈل ہوتا ہے یہ موسٹ الیکٹریکل کے جو بریکر ہوتے ہیں ان کو ریک آؤٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اوکے نیکسٹ ہے اس کو کہتے ہے بیرنگ پولر بیرنگ پولر بیرنگ کو نکالنے کے لیے یہ موسٹ یوز ہوتا ہے اوکے ہو گیا یہ اس طریقے سے ٹائٹ یا لوس ہوتا ہے موسٹ یہ بیرنگ کو نکالنے کے لیے موٹر وغیرہ سے موٹر اس کے بھی بیرنگ وغیرہ ریپلیس کرتے ہیں اوکے یہ ایک ہینڈ میڈ ساکٹ یہ سپیشل ٹول کہتے ہیں جس کو ہاتھ سے سپیشل بنایا جاتا ہے اکثر یہ بھی بریکر میں یا پینل کے اس سے یوز ہوتا ہے یہ کی ہیں سلنڈر وغیرہ جو ہمارے ہوتے ہیں اسیٹلین کے سلنڈر یا گیس کے سلنڈر اس کو کھولتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایل ٹائپ سپینر ایل ٹائپ سپینر یہ اکثر گاڑی کے جو ٹائر وغیرہ ہوتے ہیں اس سے اس کو چینج کرتے ہیں نیکسٹ ہے اس کو بھی کہتے ہیں ویل نٹ رینج یا ویل نٹ سپینر یہ اکثر بڑی جو ٹرک وغیرہ ہوتی ہیں یا ہیوی ہماری وہیکلز ہاتھ سے زور نہیں لگانا پڑتا بلکہ اس میں الیکٹرک نومیٹک اور ہیڈرالک سورس دینی پڑتی ہے سب سے پہلے ہے یہ ایمپیکٹ رینج ایمپیکٹ رینج یہ بیٹری آپ ریٹی ہوتا ہے اوکے یہ بیٹری سے چلتا ہے اور ہم اس سے کسی بھی بولٹ کو لوس یا ٹائٹ کرتے ہیں یہ بیٹری آپ رینج اس کو کہتے ہیں ایمپیکٹ رینج اوکے یہ بیٹری آپ رینج ہے سیکنڈ ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈریل ٹائپ رینج ہے جو کہ ٹائٹننگ کے لیے یوز ہوتا ہے اس میں ریموٹ ہوتا ہے ریموٹ جیسے ہمارا اوپن اور کلوس اس سے ہم کرتے ہیں یہ ڈائریک پاور پہ چلتی ہے ٹو ٹوئیٹی پاور پہ چلتی ہے اکثر بولٹ کی ٹائٹننگ کے لیے کورنگ کے لیے یا جو ہمارے لائٹنگ کے پینل ہوتے اس کو فکس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے نیکس ہے اس کو کہتے یہ نومیٹک ٹائپ ہے اس کو چلانے کے لیے ہمیں ائر پریشر کی ضرورت ہوتی ہے یہ نومیٹک رینچ اس کو کہتے ہیں اس میں بھی ریورس اور فارور کا فنکشن ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو چلانے کے لیے ہمیں ائر پریشر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے آگے ڈائی لگتی ہے اور ہم اس کو use کرتے ہیں یہ ایک اور ٹائپ ہے یہ دیکھیں یہ نومیٹک ٹائپ ہے آپ دیکھیں اس میں پائپ لگتا ہے اس میں بھی ریورس فارور کا فنکشن ہے یہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب لوگ ٹرک یا گاڑی وغیر آکے ویل کھولتے ہیں یا ٹائٹ کرتے ہیں اکی ہوگیا یہ دو نومیٹک ٹائپ تھے ہمارے پاس ہیڈرالک ٹائپ اس میں ہیڈرالک پمپ ہے جو کہ اس میں آئل بھرا جاتا ہے تو ہیڈرالک پریشر سے یہ ہمارا آپ ریٹ ہوتا ہے آگے اس کی ساکٹ یا ڈائی لگی ہوتی ہے جس سے ٹائٹ یا لوس کرتے ہیں اس پہ ڈائل گی دیا ہوا ہے اس میں ہیڈرالک آئل ہے یہ آگے ساکٹ دیکھ سکتے ہیں ہوس پائپ کے تھرور کنیکٹ ہے جب ہم اس کو چلاتے ہیں یہ اس طریقے سے چلتا ہے جس اس کو ٹائٹ یا لوس کرتا ہے اچھی لگی ہوگی اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر اجازت دیجئے اللہ حافظ